اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں نیلوفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید نیلوفر فرنس آج میں آپ کے لیے زبردست چیزی چکن ڈینر رول کی ریسیپی لے کے آئی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے دیں یا آپ اپنے مہمانوں کے آگے سرف کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے گرم دودھ ایک کپ ملک پاورڈر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون پاورڈر شوکر اس میں میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون ایک عدد انڈا اس میں شامل کر دوں گی اور ایسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں وان ٹیبل سپون بھر کے نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون تو ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب اس کو میں مکس کر لوں گی سپیچلہ سے انڈے کو توڑ دوں گی اور اس کو میں مکس کر لوں گی دودھ کے ساتھ تو اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں میدہ میدہ میں نے یہاں پہ لے لیا ہے دو کپ تو یہ جو میرے پاس کپ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ہاف کپ ہے تو اس طرح کہ میں چار کپ میدے کے شامل کر دوں گی تو یہ دو کپ میدہ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے میدہ ساتھ ساتھ میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو اب یہ لاسٹ کپ ہے میرے پاس پہلے میں ہاف اس میں شامل کروں گی ہاف میں رکھ دوں گی اس کو شامل کرنے کے بعد میں مکس کروں گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ مجھے اور میدے کی ضرورت ہے یا نہیں تو پھر میں ایڈ کروں گی تو ہاف کپ یہ جو بچا ہوا تھا اس کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب پورے دو کپ میدہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے میدے کو اس لئے میں نے بچا کے رکھا تھا تاکہ جو ہمارے جو ڈو ہیں وہ زیادہ سکت نہیں ہونے ڈو کو ہم نے نرم گوننا ہے تو اب یہاں پہ دیکھئے سپیچلو کو ہٹا لیا ہے 3 ٹیبل سپون اس میں میں آئل شامل کر دوں گی اور ہاتھ کی مدد سے اس کو میں گون لوں گی تاکہ جو آئل ہے وہ بھی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کو میں اتنی دیر گون لوں گی کہ جو آٹا ہے وہ بہت اچھے سے نرم اور ملائم ہو جائے تو یہ دیکھئے آٹا جو ہے وہ ملائم ہو چکا ہے اب میں اس کا ایک بڑا سا پیڑا بنا لوں گی اور بول کے اندر 1 ٹی سپون آئل شامل کر دیا ہے اور آٹے کو اس میں ڈال دوں گی تاکہ جب رائز ہو تو چپکے نہیں ساتھ اور 1 ٹی سپون آئل میں ڈو کے اوپر لگا دوں گی اب میں نے کلنگ ریپ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھا دی ہے اور اب میں اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو دوسری طرف یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک فرائی پین اس میں میں نے ڈال دی ہے چکن جولین کٹ دھائی سو گرام اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی آئل 3 ٹی بل سپون اور ساتھ اس میں میں شامل کر دوں گی کچھ مسالے تو جس میں سکا ہوا دنیا ہے 1 ٹی سپون نمک اس میں شامل کر دیا ہے میں نے 1 ٹی سپون کٹے ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون سفید زیرہ 1 ٹی سپون سفید سرکرس میں میں نے ڈال دیا ہے 2 ٹی بل سپون چلے سوس اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس بھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیس اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے اور اس کو میں اب مکس کر دوں گی اور ساتھ اس میں شامل کر دوں گی لال مرچ کا پورڈر ون فورٹی سپون اور پیپری کا پورڈر اس میں ڈال رہی ہوں میں دو چھٹکی اور اب ان تمام چیزوں کو میں یہاں پہ مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد اب میں چولے کی فلیم کو اون کر لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں چولے کی فلیم کو میں نے اون کر لیا ہے تقریباً دو منٹ ہوئے ہیں اور اس کو میں نے مکس بھی کر لیا ہے اب اس میں میں شامل کر دوں گی تقریباً ہاف کپ کے جتنا پانی اور اس کو مکس کر کے میں کور کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ جو چکن ہے یہاں پہ ہماری اچھی طرح سے گل جائے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور پھر میں دس منٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں فرین یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ بہتی زبردس اس کا کلر آ چکا ہے اور اس کو یہاں پہ دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں اور ہماری چکن یہاں پہ بہتی زبردس لگ رہی ہے چولے کی فلیم کو کر دوں گی میں آف اور اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو دوسرے طرف یہاں پہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہماری ڈو جو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے کلنگ ریپ میں اوپر سے ہٹا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ بہتی زبردس ہماری ڈو جو ہے وہ یہاں پہ رائز ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں بہتی نرم اور مزے دار یہاں پہ ڈو لگ رہی ہے اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے جب اکٹھا کر رہی تھی تو مجھے بہتی اچھا لگ رہا تھا تو اب میں ٹیبل کے اوپر یہاں پہ مہدے کو ڈس کر دوں گی اور ڈو کو میں اس کے اوپر نکال دوں گی اور اس ڈو کے میں بنا لوں گی یہاں پر دو پیڑے یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک پیڑا بنا لیا اور اب اسی کے میں دو پیڑے بنا لوں گی اور ایک پیڑے کی یہاں پہ دیکھیں میں پیزا کٹر سے اس کے اندر سے میں نے ایک پیڑے کے چار پیس کر لیا ہے تو اسی طرح چار پیس کے میں چار پیڑے بنا لوں گی اور ان کو میں الگ رکھ دوں گی یہاں پہ میں نے ایک پیڑے کو لے لیا ہے دوبارہ سے اس کے اوپر میں میدہ چھڑک رہی ہوں اور اس کو جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں ایسے میں اس کو بیل لوں گی لیکی فرینڈز روٹی کو ہم گول بیلتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈینر رول بنا رہے ہیں تو اس کو میں نے لمبائی میں یہاں پر بیل لیا ہے اس کے اوپر میں اٹھ کر رہی ہوں چکن اور موزریلا چیز میں نے ڈال دی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون کیونکہ چیز سے جو ہمارے ڈینر رول ریڈی ہوں گے وہ بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پہ میں نے اوپر چیز ڈال دی ہے اب سائیڈوں سے اس کو میں فولڈ کر دوں گی ایک سائیڈ سے بھی اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو میں یہاں پہ اچھی طرح سے فولڈ کر دوں گی اور یہاں پہ جو اوپر والی سائیڈ ہے اب اس کو میں یہاں پہ رول کر کے پورا ڈینر رول جو ہے اس کو میں فولڈ کر دوں گی یہاں پہ دیکھئے اور زبردستہ ہمارے یہاں پہ ڈینر رول ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ فرنڈ اسی طرح سے تمام ڈینر رول کو میں ریڈی کر دوں گی کچھ ڈینر رول میں نے یہاں پہ بڑے بنائی ہیں اور کچھ میں نے یہاں پہ چھوٹے رکھے ہیں آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ سائیز بنا سکتی ہیں تو اب میرے پاس یہاں پہ ہے اوریگینو اور ایک اڈد انڈا ہے اور کچھ میں نے یہاں پہ سفید تل رکھے ہیں تو سب سے پہلے برش کی مدد سے میں انڈا لگا لوں گی تمام ڈینر رول کے اوپر انڈا لگانے سے جو ان کا کلر ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے اور کیونکہ ہم ان کو ویڈاوٹ اوون بیک کریں گے تو اس سے جو ہے اوون میں تو پھر بھی کلر آ جاتا ہے لیکن جب ہم کڑائی میں کچھ بیک کرتے ہیں تو اتنا اچھا کلر نہیں آتا انڈے کی وجہ سے کلر جو ہے وہ بہت زبردست آئے گا اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اب سفید تل اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کلونجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی جو اس کی لوک ہے بڑی زبردست لگتی ہے سفید تل میں نے یہاں پہ ڈال دی ہیں اب باری ہے اوریگینو کی تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا اوریگینو بھی چھڑک دوں گی اس سے بھی جو دینر رول ہے ان کی جو لوک ہے بڑی زبردست آئے گی تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا میں اوریگینو سب کے اوپر چھڑک دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں دینر رول ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں بیک ہونے کے لیے بہت زبردست لگ رہے ہیں تو اب میں ان کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو کڑھائی کو سب سے پہلے میں نے میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو گرم کر دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹینڈ میں نے رکھ دیا ہے اور اس کے اندر میں نے دینر رول کی ٹری رکھ دی ہے اور اب میں اس کو تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے بیک کر دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈ پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے دینر رول جو ہیں وہ بہت زبردست بیک ہوئے ہیں تو فرینڈ آگے کی جو ویڈیو ہے وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو چکی تھی تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ